وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ آج معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ لوگ خودگوشی کرنے لگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ مایوسی ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے گمگین ہو جاتا ہے نا امید ہو جاتا ہے اسے یہ دماغ میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ نا امید ہو کس سے رہا ہے بھائی وہ نا امید ہو کس سے رہا ہے وہ نا امید ہمارے پردھان منطری صاحب سے نہیں ہو رہا ہے وہ نا امید ہمارے گرہ منطری صاحب سے نہیں ہو رہا ہے وہ نا امید کسی انسان سے نہیں ہو رہا ہے کسی بادشاہ سے نہیں ہو رہا ہے وہ نا امید ہو رہا ہے تو کس سے ہو رہا ہے اللہ رب العالمین سے اور اللہ کہاتا اللہ تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے ہمیں دین کا علم نہیں دیا جاتا ہے دین کا علم سیکھ بھی لیتے تو انسان نا امید ہو کر خودخوشی کی طرف چلا جاتا ہے نا امید کبھی نہیں ہونا کتنی بھی پریشانی آئے کتنی بھی تکالیف آئے صبر کا دامن مت چھوڑنا کیونکہ اللہ ہی کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے مِنَالْخَوْفُ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے مِنَالْخَوْفُ در کے ذریعے انسان کو جب کسی کی چیز کا ڈر ہوتا ہے میرا مال پورا لڑ گیا ہے مثال دے رہو میرا مال لڑ گیا ہے میں فلا فلا جگہ پیسے لگایا تھا میرے پیسے سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں ڈوب گئے ہیں اب وہ واحد چیز بچی ہے وہ کیا ہے خودخوشی کر لو دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا میرے بھائی دنیا سے ختم ہوا لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان جب پہاڑ سے کود کر مرتا ہے یا گلہ گھوٹ کر مرتا ہے جہنم کے اندر وہ یہی عمل مسلسل کرتا رہے گا آپ کیا سوچتے ہو کہ یہ وقتی طور پر ہم کر لیے تکلیف ہو گئی بس صحیح ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ وقتی طور پر تکلیف تو جھیل لیے جہنم میں مسلسل یہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا کوئی پھانسی لے کر مرتا ہے پنکھے سے تو اس کو مسلسل یہ عمل وہاں پر کرنا پڑے گا ایک بار لٹکا مر گیا ایسا نہیں کہ آپ ختم سائٹ ہو جاؤ نہ اس کو واپس سے وہی معاملہ کیا جائے گا تو میرے بھائی زندگی سے نا امید کبھی مت ہو اور اللہ نے کہیں مقامات پہ کہا ہے میں کہتا ہوں اگر آزمائشے آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں صرف جانتے ہیں وہ سننے کے لیے رکھے عمل کرنے ان کی زندگی سے سبق لینے کے لیے نہیں رکھے یوسف علیہ السلام چھوٹے سے ہیں ان کے بھائی سارے کے سارے میل کر کہاں پھیک کر آ گئے خونے کے اندر اگر وہ وہاں یہ سوچنے لگتے کہ میرا کیا ہوگا میری تو زندگی برباد ہو گئی میں تو مر گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہیں تصور میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے جا کر مصر کا بادشاہ بننا ہے مجھے جا کر وہاں کا خزانچی بننا ہے ان کے تصور میں یہ نہیں ہوگا کہ میرے جو گیارہ بھائی ہے انی رأیتو آحد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتوہم لی ساجدین کہ یہ جو گیارہ کے گیارہ بھائی ہے ایک وقت ایسا ہے گا کہ یہ گیارہ کے گیارہ آ کر میرے پاس سجدہ کریں گے اسٹیم تازیمی سجدہ جائز تھا آج جائز نہیں ہے تازیمی سجدہ اسٹیم جائز تھا یوسف علیہ السلام کو ان کے گیارہ بھائی آ کر سجدہ کر رہے ہیں میرے بھائی اسٹیم اتنی پریشانی اتنی تکالیب اتنی مشکلات پیغمبر جھیل رہے ہیں تب ہی جا کر تو آگے انہیں بینیفٹ ملا ہے فَإِنَّمَعَلْ عُسِرِ يُسْرَا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے باد نہیں آپ بہت لوگ سنویں گے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے فَإِنَّمَعَلْ عُسِرِ يُسْرَا ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے لیکن شرط ہے وہ مشکل کے اوقات میں اللہ کے اوپر لانتان نہیں کرنا ان مشکل کے اوقات میں ہمیں صبر کر کے چلنا ہے اور جب ایک مسلمان کا ویزن ہی ہوگا دیکھو جتنے بھی مذہب ہیں ہر مذہب گائیڈ کرتا ہے لیکن کبھی بھی ڈپیریشن کا علاج نہیں بتاتا ہے ڈاکٹر آپ کو گولیاں دیں گے ایک انسان کھائے گا کھائے گا کھائے گا اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنی دیر کھا رہا اتنا دیر سکون سے رہے گا جیسے اس کا اثر ختم ہوا واپس سے پریشان ہو جائے گا جب اس کا اثر ختم ہوا واپس سے پریشان ہو جائے گا واحد مذہب اسلام ہے جو کہتا ہے ڈپیریشن کو مارو گولی یہ ذہن میں رکھو کہ مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى آخرت کی زندگی بہتر ہے میرے لئے دنیا تو کیا ہے کیا دکھانا ہے الدنیا سیجن المُعمين آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے بس میں لٹک کے جو لوگ جاتے ہوں گے وہ بس میں لٹک کے جا رہے کیا کر رہے لٹک کے جا رہے بس میں ایک بندہ ہے جو جا کے پہلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے پہلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں لٹک کر یہ ڈمانڈ کرتا ہے کہ بھائی میرے لئے سیٹ کا انتظام کرو سیٹ کا انتظام کرو سیٹ کا انتظام کیوں نہیں کر رہے محبت تکلیف ہوں میں ہوں تکلیف میں تو کیا کرے گا اب میں خودگوشی کر لوں گا بولتا کوئی کہ بھائی جو لٹک کے جا رہا وہ کبھی بولا کہ میں خودگوشی کروں گا نہیں کہا کیونکہ اس کو پتا ہے ابھی آگے چل کے منزل پر مجھے اترنا ہے اور میں اکیلا نہیں پوری بس والے اتریں گے میں اکیلا نہیں پوری بس میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ اتریں گے بلکہ یہ اس کے لئے بینیفٹ ہے کہ جو بس میں لٹکا ہے وہ پہلے اتر جائے گا وہ پہلے اتر جائے گا اور بندہ جو اندر کونے میں سیٹ پر بیٹا ہوا ہے ڈیلی کے مطابق جب وہ آئے گا نا تو کئی مرتبہ اس کے جیب کترے جیب بھی کٹ لیں گے تو تکلیف میں کون ہے ارے بھائی بول لو تکلیف میں کون ہے اندر بیٹھنے والا یا لٹکنے والا بیٹھنے والا اسی طریقے سے دنیا بھی ہے میرے بھائی وہاں نہیں لٹکنا ہے دنیا میں لٹک لیے میرے بھائی چل جائے گا آخرت میں لٹکنا نہیں ہے یہاں پر تُو ائر کنڈیشن میں بیٹھ لے میرے بھائی وہاں پہ نہیں چھوڑوں گا وہاں پہ میں نہیں چھوڑوں گا احادیث نہیں پڑے علم نہیں ہے جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی ہی زیادہ سکتی سے اس سے سوالات ہوں گے جو گریب ہوں گے وہ پہلے جنت میں جائیں گے جو امیر ہوں گے وہ بعد میں جنت میں آئیں گے احادیث کا علم نہیں ہے ہمیں بتایا نہیں گیا ہمیں صرف اور صرف ڈاکٹری پڑھو انجینئرنگ پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو جس سے دنیا بھی فائدہ ہے غلط نہیں ہے غلط نہیں ہے لیکن دین کی بھی نولیجھ لونا جو بچارہ ڈاکٹر میں جس کا نمبر نہیں آرہا وہ جا کے خود خوشی کر رہا جس کا نمبر انجینئرنگ میں نہیں آرہا وہ جا کے کیا کر رہا ہے خود خوشی کر رہا ہے ہمارا مذہب سکاتا ہے کیا سکاتا ہے یہ جان کس کی ہے کس نے دیا اللہ نے تو لے گا بھی کون وہی لے گا تم لوگے تو صحابی کو اللہ نے نہیں بکشا تو ہم کون سے گھیت کی مولی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں لڑائی کر رہے سب سے اچھی لڑائی کرنے والے وہ ہی تھے اور سامنے دشمن کو مار بھی اچھی طریقے سے رہے بخاری کی رویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں صحابہ اور کہتے ہیں کہ وہ فلا فلا شخص کس طریقے سے لڑ رہا تھا ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی ان کی طرح لڑے کما او کما قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قولا صحاب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی خواہش تھی کہ ان کی طرح لڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جہنمیوں کے ساتھ ہے آنکھ والوں کے ساتھ ہے صحابہ پریشان یہ تو اتنا اچھا جنگ لڑ رہے ہیں میدان جنگ میں لڑائی کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے ہیں وہ جہنم میں کیسے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنتے ہی صحابہ ان کا پیچھا کرنے لگ گئے ایک دن کی ہے دوسرے دن کی ہے پیچھا نہیں چھوڑوں گا ان کو پتا کروں گا یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آگ میں جا رہے ہیں اس جنگ میں لڑائی کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں کیا آتے ہیں تکلیف اتنا زیادہ تکلیف میں آتے ہیں کہ وہ اپنی تکلیف کو برداش نہیں کر سکتے ہیں وہ چھوٹی موٹی تکلیف نہیں تھی کہ آپ کیوں انگلی کڑ گئی بہت تکلیف ہو رہی ایسی والی تکلیف نہیں تھی وہ جنگوں کی تکلیف تھی اور لڑ بھی بندہ کس کے لئے رہا ہے اللہ رب العالمین کے لئے وہ وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ایک جگہ تلوار رکھتے ہیں نیزہ اور اپنے سینے کی نیچے جو حصہ ہے نا اس کو تلوار پر رکھ کے ایسا پریس کر دیتے ہیں اگر خودگوشی جائز ہوتی تو مجھے لگتا ہے یہی وہ مقام تھا جہاں جائز ہوتی یہی وہ مقام تھا جہاں جائز ہوتی اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی صحابہ پیچھا کرتے ہوئے گئے واپس آئے صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ فلا فلا جگہ جا کر خودگوشی کر لئے ہیں اور جہنم میں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا تو خودگوشی کر رہے چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر کوئی انسان سب سے میں پیرنٹس بھی بیٹے ہوئے اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے تانے ہوتے سب سے بری چیز تانہ دینا ہوتا ہے مسلمان کا مسلمان بھائی کو تانہ دینا یہ تو اتنا بھاری نہیں پڑے گا باپ کا بیٹے کو تانہ بہت باپ کا بیٹے کو تانہ بہت بھاری پڑتا تم جب بیٹے تھے جہل چکے نہیں جہلے جب بیٹے ہوتے ہمارا باپ ہمارے جو والی صاحب ہے وہ تانے دیتے ایک تو ہوتا ہے گالی دے کے مار دے وہ چل جائے گا وہ انسان برداشت کر لے گا لیکن اگر تانہ دیں گے تو یہ انسان کے دل کے اندر تک نفس کے اندر تک جاتا ہے یہ پورا معاملہ اس کی دلیل کئی مقامات پر دیکھنا بچہ چڑھ چڑھا ہو جاتا ہے پھر باپ کے سامنے بیٹھنا بچہ گوارہ نہیں کرتا ہے تانہ مت دو تانہ انسان کو اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے آپ کی رسپیکٹ کبھی نہیں کرے گا بچہ یہ بات یاد رکھو میری اگر اس کو دین کا علم بھی آپ دے دو اور آپ ساتھ میں تانے دے رہے ہو تانے مار رہے ہو چھوٹی چھوٹی بات پر تو وہ کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا اور تانوں کی وجہ سے بندہ خودکوشی کی طرف بھی جاتا ہے اس کو پتا ہے میں اگزام میں فیل ہو جاؤں گا مثال کے طور پر فیل تو نہیں ہو رہا کم نمبر آ رہا ہے کم نمبر آ رہا ہے باپ ابے تو ہے یہی ایسا مجھے تیرے سے یہی امیت تھی یہ بلنے کی کیا ضرورت تھی مجھے تیرے سے یہی امیت تھی تو ہے ہی ایسا بلکہ اپریشیٹ کرتے تو بچہ کتنا خوش ہوتا لیکن ہمارے ماں باپ کا معاملہ الٹا چلتا ہے وہ تانے دینے لگتے ہیں اور جب تانے دیتے ہیں تو کل کو جا کے بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور ڈپریشن میں گیا تو پھر اس کو اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے نہ آخرت سے کوئی لینا دینا ہے نہ دنیا سے ایک ہی راستہ کہ اب مجھے جانا ہے اور خودگوشی کرنا ہے اس کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں آتی ساس کو بھی کہوں گا کہ اپنی بہو کو تانے نہ دو کچھ بھی ہو جائے آپ بھی بہت ہوں گے جن کے بہو موجود ہوگی نہ تانے مت دو مجھے فون آتا ہے یقین کرو آپ وہ صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہے کہ میری ساس تانے دے دے کر تانے دے دے کر دے دے کر اتنا ذہنی مریض کر دی کہ وہ جو بیٹی ہے جس کی بیٹی ان کے گھر گئی ہے وہ بتا رہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ صحیح سے بات تک نہیں کر سکتی ہے تانوں کی وجہ سے صرف تانوں کی وجہ سے آپ گوارہ کریں گے کہ آپ کی بیٹی جس کے گھر گئی ہے وہ تانہ دے آپ کی بیٹی کو نہیں کریں گے تو جب دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر آیا تو اللہ کے واسطے اس کو تانہ نوجوان کہ ہم تو جہیز کے خلاف ہیں ہم تو چاہتے کہ جہیز نہ لے لیکن میری والدہ ہے وہ کیا کروں میں ایسا ہوتا اکثریت کا میری والدہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور اگر وہ بغیر جہیز کے آ گئی تو تو اپنے باپ کے گھر سے لائی کیا تھی یہ چند چیتڑے لے کے آئی ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے میرے بھائی ایسے ٹیم پر اس کے دل پہ آرے چلیں گے یا نہیں چلیں گے آرے چلیں گے میں ایسے بھی کیس جانتا ہوں جو کہیں بہو جو آلہ پی لی آلہ جانتے کپڑے دھونے کا آلہ جو آتا ہے وہ پی کر وہ اپنے آپ کو مارنا چاہی لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا اگر وہ مر جاتی تو گناہ کس کے سر چڑھتا ساس کے کس کے سر چڑھتا ساس کے تمام ساس سے بھی کہوں گا سسور سے بھی کہوں گا اللہ کے واسطے تانہ نہ دو کہیں بہو ایسی ہے جو خودخوشی کر رہی آپ کے پاس نہیں سنائی دیتا کہیں بہو ایسی جو خودخوشی کر رہی کہیں بیٹے ایسے جو خودخوشی کر رہے بیٹا یہاں سے ماں کی سنے گا یہاں وہاں سے اپنی بیوی کی سنے گا بیٹا جارہ باہر کمانے کے لیے ماں الگ تانے دے رہی ہے بیوی فون کر کے الگ تانے دے رہی ہے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ میں گھر نہ جاؤں میں گھر نہ جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بزریا وہی کیا بتایا تالی تسکنو اللہ نے بیوی کو بنایا ہے سکون کے لیے اور یہاں تو سکون پورا کا پورا حرام ہو جاتا ہے یہاں سکون پورا کا پورا حرام ہو جاتا ہے تانہ نہ دو تانوں سے بچوں نہ اپنی بیوی کو تانہ دو نہ اپنے بچوں کو تانہ دو کسی کو بھی تانہ نہ دو اور دنیا کی اپنی نظر میں دنیا کی ویلیو ایسے رکھو جیسے میں نے مثال دی بس میں آپ جا رہے ہو اگلا اسٹوپ آئے گا اور میں اتر جاؤں گا بس یہی اور میں اکیلا نہیں اتروں گا بس میں جتنے لوگے جو سیٹ پر بیٹے ہوئے وہ لوگوں کو بھی اترنا پڑے گا کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں عدالت لگے گی تو مجھے اکیلے کو نہیں سارے لوگوں کو جمع ہونا ہے اور جس کے پاس جتنا کم مال جو جتنا غریب اللہ کی راہ میں لیکن نیک ہونا چاہیے نمازوں کا پابند ہونا چاہیے جو جتنا غریب اللہ کی راہ میں نیک تھا یعنی نیک عمال کرتا تھا وہ پہلے جنت میں جائے گا بنیزبت امیروں کے بنیزبت امیروں کے عبد الرحمن بن ععف رضی اللہ عنہ کتنا مال تھا ان کے پاس ان کا حساب و کتاب چلتا رہے گا یہاں پر لوگ جنت میں جا چکے تو میرے بھائی مال آنا بڑی بات نہیں ہے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا بڑی بات ہے ہم جو کئی مرتبہ سوچتے پیسہ نہیں آیا خودگوشی کر لو پیسہ نہیں آیا خودگوشی کر لو میرے بھائی تم کس کے لئے خودگوشی کر رہے ہو کس کے لئے خودگوشی کر رہے ہو نوجوانوں کا سب سے بڑا علمیہ جو ہے کہیں کیسے صرف یہ آتے ہیں نوجوان جو خودگوشی کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے ان کی شادی نہیں ہو رہی ان کے کوئی پسند تھا ماباپ شادی نہیں کر رہے خودگوشی کر رہے کس کے لئے جان دے رہے ہو تمہاری جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ نے کہا وَلَا تَقُتُلُوا اپنے نفس کو قتل نہ کرو اپنی جان کو قتل نہ کرو تو نوجوانوں کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی یا ان کی کہیں پہ باتچیت چل رہی تھی لیکن ماباپ تیار نہیں ہے ماباپ شادی نہیں کرا رہے ہیں ماباپ کوئی چاہیے اگر نیک ہے تو شادی کرا دے لیکن نہیں کرا رہے چلو کوئی اگر نہیں کرا رہے تو اس کو دل پہ لے کے ڈیپریشن میں جا کے خودگوشی کرنے کی ضرورات نہیں ہے آپ خودگوشی کروگے آپ کی آخرت برباد ہوگی دنیا میں آپ کے ماباپ کے اوپر جو بیٹے گی وہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہو تو آپ خودگوشی کی طرف کبھی نہ جانا خودگوشی کی طرف آپ چلے جاؤگے اور جس کے لیے کیے تھے وہ تو ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں جس کے لیے آپ خودگوشی کر رہے ہو وہ تو ہسی خوشی زندگی بسر کرے گا آپ اپنے آپ کو ہلاک کروگے اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا پتا ہے اللہ رحمان و رحیم ہے یقینا رحم کرنے والا ہے لیکن اللہ نے فوراں آگے کہا اللہ رحم تو ہے رحم تو کرے گا لیکن اگر یہ اپنا ہوگے اگر یہ چیز کو آپ اپنا ہوگے کونسی چیز خودگوشی والی کسی کے اوپر ظلم کرنے والی پچھلی آیت میں جو گزرا میں نے تو آخری آیت بتائی کہ اگر قتل کروگے تو یہ بھول جانا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اگر اپنے آپ کو خودگوشی کروگے سولی پہ لٹکاؤگے یا فانسی دوگے تو یہ بھول جانا کہ اللہ کیا ہے رحمان و رحیم ہے میں نہیں کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ اللہ اسے داخل کرے گا جہنم میں آگ کے اندر اللہ نے جملہ بھی نہیں لایا کہ میں رحمان و رحیم اللہ نے ڈیریک کہا فَسَوْفَنُسْلِهِ نَعْرَو میں اسے داخل کروں گا جہنم کے اندر اور اللہ نے آگے یہ بھی بتایا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ میں سوچنا کہ میں رحم کھالوں گا میرے لئے کوئی بڑی بات میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو جہنم میں داخل کر دوں وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ اللہ کے لئے بہت زیادہ آسان چیز ہے اللہ کے لئے کوئی بھاری چیز نہیں ہے اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَا عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلِكُمْ مَدْخَلًا قریمہ کیا مطلب یہ اگر رکے خودکوشی کرنے کی سیچویشن آگئی آپ جا رہے تھے رک گئے خودکوشی سے کسی پر ظلم کرنے کا موقع مر رہا تھا رک گئے تو کیا ہوگا بتا ہے آپ کو اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْحُنَا عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اگر بچ گئے آپ رک گئے قبائر سے تو سگیرہ آپ کے اللہ معاف کر دے گا اللہ اکبر اگر ان گناہوں سے رک گئے خودکوشی سے رک گئے بڑے قبائر گناہ سے رک گئے تو اللہ رب العالمین آپ کے سگیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا وضو کرو گے آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے نماز کے لیے آئیں گے آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے لیکن شرط ہے قبائر سے بچنا پڑے گا قبائر ایسے جھڑتے نہیں ہیں اگر خودکوشی کر لیے تو توبہ کا بھی موقع نہیں ہے خودکوشی کر لیے سیجن المؤمن و جنت الکافر کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے ہمارے لیے جنت نہیں ہمارے لیے تو قید خانہ ہے قید خانہ میں اتنے عیاشی سے جیرے جو سکون کرو قید خانہ میں اتنے عیاشی سے جیتا ہے کوئی قید خانہ میں مست گھومتے اپنی مرضی کے مطابق نہیں گھومتے نا اللہ نے قید خانہ بھی ایسا دیا ہے آپ کو کہ اپنے مرضی سے جیو قید خانہ بھی ایسا دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جیو اس میں بھی ہمیں یہ چیز ہے کہ اللہ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا وہ کیوں نہیں دیا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو ہمیشہ آپ اس گم میں ہوگی میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس لاکھ روپیہ نہیں میرے پاس کروڑ روپیہ نہیں ہے اس کو دیکھو جو فٹ پاٹ پہ سو رہے آپ کو تکلیف اس بات کیے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اس کو دیکھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے جس کے پاس پیر نہیں ہے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا کبھی بھی اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھنا اپنے سے اوپر دیکھو گے تو قیامت آپ کی کوئی بھی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مال و دولت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے تانا یہی دیتے تھے کفار اگر تم حق پر ہو صحابہ کو تو تم گریب کیوں ہو تم گریب کیوں ہو حق پر ہو تو تم تو کیا ہونا چاہیے امیر ہونا چاہیے مال و دولت والے ہونا چاہیے ہم تو حق پر ہیں تب ہمارے پاس اتنا مال ہو دولت ہے اللہ نے کہا اے حسبون ان کا یہ گمان ہے انما نمید دوم بہیمی مالیوں وابنین کہ یہ جو میں مال دے رہا ہوں یہ اولاد دے رہا ہوں یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اگر یہی چیز ہے تو اللہ سب سے زیادہ راضی قصے تھا ابو جہل سب سے زیادہ راضی قصے ہے ابو لہب پتا چلا یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے